ویتی قیمت کے قریبیوں پر ایڈی کا شکنجہ بینامی سمپتھی کی جانچ میں ملے فائننسر کے نام چار ڈاکٹروں کی ایڈی کر رہی ہے گوبنی ایڈی جانچ تو کریلی اور کوشامبی کے رہنے والے اچاروں زمین اور مکان کے کاغذات کی جانچ جاری تو ڈاکٹروں کے ذریعے اتیق نے زمین کی خرید فروخت کی تھی آپ کو بدا دے بینامی سمپتھی کی جانچ پر فائننسر کے نام ملے تو مافیا آتھی قیمت اور اشرف کے قریبیوں پر ایڈی کا شکنجہ کستا جا رہا ہے مافیا بردس کی بینامی سمپتھی کھنگال رہی ایڈی کے ہاتھ گینک کے فائننسر کے نستاویج لگے ہیں ہاتھ لگے ہیں اور ایڈی کریلی اور کوشامبی کے رہنے والے چار ڈاکٹروں کو لے کر گوبنی ایجانچ کر رہی ہے تو ڈاکٹروں کی زمین مکانوں کو لے کر ایڈی نے نستاویج کھنگال نے شروع کر دیا مانویندر ہمارے سائے ہوگی حد ایک جانکاری کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں مانویندر آپ کے پاس آئیں گے ایڈی لگا تار دستاویج کھنگال رہی ہے اور کئی ڈاکٹروں کے ذریعے جو ہے جو زمینے ہیں ان کو خرید فروق کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ کوشامبی اور کریلی کے رہنے والے یہ بتایا جانے ہیں جی بالکل دیکھیں جب سے عتیق احمد معاملے کے جانچ ایڈی نے شروع کری ہے تو عتیق احمد کا جو سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ سفید پوش بیاپاری بیلڈر ٹھیکے دار مافیا ڈاکٹر اور ایسے تمام لوگ سفید پوش لوگوں کے اگر ہم بات کریں تو سب سے عتیق پیسہ عتیق احمد کا لگا ہوا ہے اور اسی میں جب پولس نے پولس کے اور ایڈی کے ہاتھ میں ایک ڈائری لگی تو اس میں چار ڈاکٹرز کے نام شامنے آئے جس میں ایک مشہور سرجن بھی شامل ہے اور یہ پریاغراج اور کوشامبی کے رہنے والے ہیں شروعات سے ہی عتیق احمد کے قریبی رہے ہیں عتیق احمد کے الائیس کے طور پر کام کرتے رہے ہیں اور عتیق کی تمام بینامی سمپتی جو عوید کمائی ہے اس کا جو پیسہ ہے اس کو بلیک منی کو وائٹ منی میں بدلنے کا کام یہ لوگ کرتے رہے ہیں اور چونکہ نام ان کا ہوتا تھا اور پیسہ عتیق احمد کا ہوتا تھا اور اس کے بعد جب پیسہ لگائی جاتا تھا اگر پریاغراج اور آسک پاس کے زلوں کی بات کریں تو سب سے عتیق پیسہ زمین میں لگاتے تھے جو عتیق اور عتیق کے گینگ کے لوگ ہیں تو ان ڈاکٹرز کے مادیم سے تمام زمینیں خریدی گئی ہیں پریاغراج اور کوشامبی کے بارڈر پر جن کا دام کئی گناہ بڑھ چکا ہے جو اگر ہم پیتے کچھ سالوں کی بات کریں تو زمینوں کے دام تیجی سے بڑے ہیں اور تمام زمینیں ان چار ڈاکٹرز کے نام پر ہیں جو عتیق احمد کی بینامی سمپتی ہے تو ای ڈی اب شکنجا کس چکی ہے اور ان کی سمپتیوں کی جانچ کی جارہی ہے ان کے آئے کے جو سروت ہیں وہ پتا کیا جارہے ہیں اور یہ بھی پتا کیا جارہا ہے کہ ان کی کہیں اور پریاغراج اور کوشامبی کے باہر بھی کوئی سمپتی ہے جو عتیق احمد کی بینامی سمپتی ہے کیونکہ کچھ جگہوں پر ہوتل سنچالت ہونے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے اور عتیق کے پیسوں سے کئی ایسے سفید پوش ہیں جو ہوتل چلانے سے لے کے پروپرٹی کا کام کر رہے تھے اور کہنے کو وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے لیکن اس طرح سے تمام بینامی سمپتی ہے آپ کو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تمام جانگار کے لیے بہت شکریہ تو دلی سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے گی